مجھے اپنی شکتیوں پر اہنکار کرنے کا پرنرکار ہے یہ شکتیاں مجھے کوئی دان میں پردان نہیں ہوئی میری کٹھور تبسیہ کی اوپرکشن کرم کے ویدھان کے روزار تم مجھے وہ شکتیاں پردان کرنے کے لیے بیوز میں نے اپنے باہو بل سے وہ شکتیاں پرابت کی ہیں اس لیے میں نے اوپر اہنکار کیا ہے راون دنیا کا سب سے بڑا گیانی مہا ودوان مہا شکتشالی پنڈیت راون راون میں وہ خوبیا تھی جو آج تک کسی میں بھی نہیں پائی گئی آج کیا راون کے جیتے جی بھی کوئی اس کے جیسا نہیں تھا لیکن راون کے مردیوں کیوں ہوئی یہ آپ سب کو پتا ہے گھمند اتیاچار برائی کا ساتھ دینا راون خود ہی ایک برائی بن چکا تھا راون شروع سے یہ چاہتا تھا کہ اس کی کبھی مردیوں نہ ہو وہ ہمیشہ سے امر بننا چاہتا تھا راون نے ہمیشہ اسور سامراجی کا پھلا چاہا تھا اور اچھا جتائی کی اسوروں کے لیے وہ سورگ کی سیڑھی بنانا چاہتا ہے جس کے چلتے اسور کسی بھی طرح کے پنیا پرطاپوں کی ضرورت کے بھینا سورگ جا سکے بس اسی خواہش کو لے کر اس نے سوچا کہ اگر پرتوی پر ہی سورگ جانے کی سیڑھیاں بن جائیں اس کی مردیوں کبھی نہیں ہوگی اور اسوروں کے سورگ جانے میں بھی آسانی ہوگی راون ہمیشہ سے بھگوان شیو کا سب سے بڑا بھکت مانا گیا ہے راون کو جب بھی موکہ ملتا تھا بھگوان شیو کو پرسند کرنے کا کوئی بھی موکہ نہیں چھوڑتا تھا امرتہ پرابت کرنے کے لالچ میں راون نے بھگوان شیو کی گھور تپسیا کی بھگوان شیو اس کی تپسیا سے پرسند ہوئے اور راون کو وردان دیا کہ یدی ایک دن میں اگر راون نے سورگ جانے کی پانچ سیڑیاں یعنی پانچ پوڑیاں بنا دی تو اسے امرتہ پرابت ہو جائے گی راون نے بھردان سوکار سورگ کی پوڑیوں کا نرمان شروع کر دیا راون نے پہلی پوڑی ہری دوار میں دوسری پوڑی ہیماچل میں اور تیسری پوڑی چوڑے شور میں چوٹھی کنر کے لاش پروت پر بنائی ایک دن میں راون نے چار پوڑیوں کا نرمان تو کیا مگر پانچوی پوڑی کبھی بن ہی نہیں سکی راون نے پانچوی پوڑی کا نرمان شروع ہی کیا کہ اسے آرام کرنے کا من ہوا اور وہ سو گیا اگلے دن جب آنکھ کھلی تو اس کی تپسیا اور شنکر بھگوان کے دیعوردان کا کوئی مطلب نہیں تھا اور سورگ کی سیڑھی کبھی بن ہی نہیں سکی حالکہ چار پوڑیاں بہت چمتکاری مانی جاتی ہیں ان چار پوڑیوں میں سے ایک ہیماچل کے ناحن کے جنگلوں میں ستھک پوڑی والا مندر جو کی سورگ کی دوسری سیڑھی مانا جاتا ہے کہتے ہیں راون نے اپنی تپسیا یہی پوری کی اور بھگوان شیو نے اپنے درشن بھی یہی دیئے تھے بس اسی سورگ کی دوسری سیڑھی کی خوج میں ہم نکل پڑے کہتے ہیں سورگ کی کسی بھی ایک پوڑی پر اپنی منوکامنا اگر مانگے تو وہ سچ میں پوری ہوتی ہے پوڑی والا مندر میں دور دور سے شیو بھکت آتے ہیں اور اپنی منوکامنا پوری کرنے کی اچھا جتاتے ہیں ہمارے رستے کی شروعات ہوتی ہے ہریانہ کے گاؤں سڈھورا سے سڈھورا پار کر رسولپور اور ہریانہ کے آخری گاؤں ہامیتپور جسے پار کر ہماشل پردیش کی شروعات ہو جاتی ہے ہمیتپور پہنچتے ہی پہاڑی علاقہ آ جاتا ہے اور ہماشل میں پہنچتے ہی پہاڑوں کی چڑھائی جیسے جیسے سمیں بیتتا جا رہا تھا سورج بلکل چھپ چکا تھا اور چاند کے خلنے کی باری آگئی تھی لیکن سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا جتنا قریب مندر کا فاصلہ ہوتا جا رہا تھا مندر اتنا ہی دور ہوتا لگ رہا تھا لیکن سمیں سے کون بچ سکتا ہے آخر کار ہمیں دکھا وہ دوار ٹھیک سڑک کے کنارے پر سورج کی پوری کا وہ دوار سورج کی دوسری سیڑھی پراشین شیب مندر پوری والا آز پاس کا محول دیکھنے لائک تھا سڑک کا یہ درش خوفناک آز پاس جنگل کے وہ بڑے بڑے پی اور پہاڑ پر اگتا وہ غاز جس میں سے کیڑے مکوڑوں کی آواز ابھی تو صرف دوار کا یہ نظارہ ہے اور اس پورے جنگل کو پار کر ہمیں پہنچنا تھا مندر تک شروعات ہوتی ہے دوار کو پار کر ایک پتلی سی انسان سڑک سے جہاں کسی بھی جنگلی جانور کے آگے آنے کی آشنگ ضرور رہتی ہے گاڑی سے باہر نکل کر ہم نے نظارہ دیکھا اندھیرہ شرن سیما پر محول بہت سنسان 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 محول محول بہت محول لگ رہا ہے اب گاڑی سٹارٹ ہے بٹ میں اپنی گاڑی بند کروں گا یہاں پہ تو ہم اس کے بعد دیکھنے والے کیا ہم یہاں پہ کچھ محسوس ہوتا ہے یا نہیں یہ ہوگی میری گاڑی بلکل بند بلکل lock تو ابھی ہم یہاں پر کم سے کم ایک منٹ رکھیں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کیا یہاں پر کوئی نیگٹیو انرجی آیا نہیں بلکل pin drop silence آپ کو ایک پتے کی آواز تک نہیں ہائے گی یہاں پہ گاڑی میں بھلے شانتی ہے مگر باہر بھی اتنی ہی شانتی ہے میں ونڈو ہول کے سنا تو آپ کو کتنی شانتی ہے یہاں بہت بہت زیادہ شانتی ہے بہت تھوڑا بہت کچھ ہے ایسا کی یہی سائکولوجیکل ہے کہ ہماری دماغ میں لگتا ہے کہ اگر ہم ایسی کسی جگہ پہ ہیں تو ہمیں لگا کہ کچھ نہ کچھ نیگٹیب ہے بہت فیلحال کیلئے ہمیں یہاں پہ کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا ہم آگے بڑھتے مندر کے طرف اور پھر دیکھتے رستے میں رکھنے کے پات جب ہم دوبارہ چلنے لگے تو کار میں کچھ عجیب آواز آنے کے بعد کار بند ہو گئی ہم تھوڑی سی گاڑی دکت ہوئی ہے گاڑی ہماری ہماری بند ہوگی ہے میری گاڑی بلکل پور فکر پت 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 ایک دم سے کوئی نہ کوئی دکت ضرور ہوئی ہے ہم گاڑی سٹارٹ کرنے خوشش کرتے کہ سٹارٹ ہوتی ہے اگر گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کوئی دکت نہیں گاڑی میں کچھ بھی دکت نہیں ہوگی اگر گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہم کیا ہوتا ہے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے کی نئی گاڑی سٹارٹ نہیں نہیں ایک بار ڈوڈرائی کرتا ہوتی 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 گاڑی ہوتی چکی ہے گھبرانے کے ویسے یہاں پہ بات کچھ نہیں ہے مجھے ایسا کچھ محسوس ہونی رہا پہ negative or something but اس چیز پہ میرے کو ضرور ہوگا کی آخر گاڑی بند کی ہوئی چلو آگے جا کے دیکھتے مندر تک پہنچتے ہی کچھ vibrations change ہونے لگی negative نہیں positive جس سمیں ہم پہنچے وہ سمیں تھا مہارتی کا مہارتی میں خاص instruments کا use کیا جاتا ہے جن کی آواز بہت strong محسوس ہو رہی تھی بندر پہنچتے ہی ہمیں سننے کو ملا پہاڑ سے نیچے اُترتے ہی ٹھیک کورنر پر شاپ ٹرن لے کر ہمیں دکھائی دیا وہ مندر ٹھیک اندھیرے میں چھپا ہوا جسے اس سمیں دیکھا نہیں صرف سنائی دیا جا سکتا تھا مندر مندر کی آس پاس کا نظارہ تیک ملائے تھا چاروں اور جنگل ہی جنگل مندر کی اگلی زمین میں یہ بیلڈنگ شردھالو اور بھکتوں کے لئے بنائی جا رہی ہے جو شیوراتری کے دن یہاں آ کر وشرام کرتے ہیں مندر کی زمین سے جہاں تک بھی نظر جائے صرف جنگل ہی جنگل دکھائے دیے گا مندر میں داخل ہوتے ہی ایک positive energy ضرور محسوس ہوئی اور مہارتی کے vibrations نے چاروں اور ایک کبح جیسا محسوس کر آیا مہارتی کے بعد مندر کے پجاری مہارات جسے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ راضی نہیں ہوئے مندر میں ایک بھکت آرتی کے بھرتن کو راکھ سے صاف کر رہا تھا جن سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کی بہت پراتین مندر کی کتنے سال پر آنا یہ چاروں سال یہ روان نے پویا کی اچھا جی روان نے پویا یہ سنکرب پرسند کر روان پویا بھر بھر بن ماندیر کے ٹھیک نیچے ماتا گنگا ندی بہتی ہیں جہاں پر ماتا گنگا کی پوجہ کرنے کے لیے بھی ایک ستھان بنایا گیا ہے ماتا گنگا ندی کا پانی اپنے آپ بھر جاتا ہے شیو مندیر کی خاصیت کی اگر بات کریں تو مندیر میں موجود شیو لنگ ہر سال شیو راترے کے دن ایک چاول کی دانے برابر اپنا آکار بڑھاتا ہے اور ایک تل جتنا گھٹاتا بھی ہے شیو راتری کے دن یہاں بھر کر میلا لگتا ہے مانا جاتا ہے کہ ہر بھکت کی اس مندیر میں منوکامنا پوری ہوتی ہے میرا لگتا ہے میرا لگتا ہے میرا لگتا ہے جو راتری کوئی ہے ماتا دیکھنے کے لیے پرے دنیا اور باہر 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 لوگوں نے کہنا ہے کہ جو بھی مندر میں آیا ہوں کی منوکامنا بلکل پوری ہوتا ہے اوہ مانا دیکھ سب کیا ہو کرانا ہے بغتوراسی آئے بھی ہیں مطلب کسی بغت کی کوئی منوکامنا پوری ہو ہی ہو جو آپ نے پتا ہو یا پتا ہی اس نے یہ پرچین مندر ست یوگ سے یہاں پر ستھاپت ہے یہاں پر پندرہ سے سولہ رشی منیوں کی سمہادی بنائے ہوئی ہے یہاں تو پچھے کمجی ست یوگ کے ڈیمٹ ہے یہاں سمہادیاں کمجی کمکھوڑا سبرا سمہادی ہیں جو پچھلے مہاراجی رہے سارے بغت کی ماں نے تو ہر سال ایک دن ایک شیر آ کر اس مندر میں ماتھا ٹیکتا ہے جنگلی جانور ندی کے آس پاس ہی واس کرتے ہیں تو خطرہ بنا رہتا ہے جب جانور پانی پینے آتے ہیں بگنڈا کے مہاراجی شیر رکھتے ہیں آپ اس آرین اور اس آرین میں ایک بری مرسے دیکھنے کے لئے آتا ہے سال میں ایک بار اگر راجہ کی شمادی ہے وہ راجہ کے گروہ تھے نبیتا ہے جو راجہ کی آج تک دیکھا بھی ہے اور بہت ہی جب کس نے دیکھا گرو جی نے دیکھا سالما کا دعاو کچھ نہیں بتا اچھا اس کے آنے کی کچھ محسوس ہو اور اس کا آنے کا اچھا کس نے سوڑا آپ نے سوڑا اور بھی جانور آوا یہاں جنگلی جانور مندر تے کتنی دور ہے یہ پاڑی پیڑنگلی آتا ہے نا یہ باوڑی ہے نا یہ پاڑی ہے نا یہ پاڑی ہے نا یہ پاڑا جنگل ہے جنگل ہے تو پر ایک جانور یہاں راو کو دیکھنا ہو تو ایک دو مارکہ جانور راوان کی ایک غلطی جو اس پر بھاری پڑی اس کی اس ایک غلطی سے آج کے سمیے کے لوگوں کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنا سمیے کبھی بھی برباد نہیں کرنا چاہیے جو کاریا جس سمیے پر سمپورن کرنے کے لیے بنا ہے اسے اسی سمیے پر کر دیا جائے بھگوان بھی اسی کی مدد کرتے ہیں جو خود کی مدد کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی